موسیقی 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 جاتے ہیں اور گروسری کرتے ہیں بکوز ایک بری ڈے آنا نہیں ہوتا رہیے ہم لوگ جی گولڈ سیکشن میں انٹر ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے کلر فول سے شائننگ سے اپل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی طرح کا بہت ہی فریش اور مزے مزے کا فروٹیاں پڑھا ہوا تھا ان کے اس جسے میں تو جی میں آپ کو یادی کھا رہی ہوں یہ فروٹ آپ دیکھیں میں نے کیمرے میں کیچ کیا بٹ مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ یہ کونسا فروٹ ہے اس پر کچھ نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا آپ بھی مجھے ضرور بتائیں اگر کسی کو پتا ہے کہ اس فروٹ کا نام کیا ہے اور یہ رہی جی میں یہاں میں جی بچوں کے لیے پیسٹا سیلیکٹ کر رہی ہوں یہ بہت ڈیفرنٹ شیپس کے پیسٹا تھے تو مجھے لینا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کونسا چوز کروں بٹ میں نے کچھ پیکٹس لے لیے اس طرح سے میں بچوں کو ڈیفرنٹ طرح کی شیپس میں پیسٹا دیتی تو بچے شوک سے کھاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح سے بنا کر بھی دیتی تو یہ دیکھیں جی ڈیفرنٹ طرح کی نم کو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بیزٹ کروا رہی ہوں ان کی شوک کا بہت ہی اچھے سے اور ہر چیز مینج کر کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی ترتیب کے ساتھ تو چیزیں پک کرنا بھی آسانی تھی اور ہر چیز پہ انہوں نے پرائز مینشن کی ہوئی تھی تاکہ مشکل نہیں ہوا ملیتے وقت اور یہ رہی جی مزے مزے کی سٹرابری فلیور کی جیلی ساویلا اینڈ علیویہ نے چوز کی مینگو اینڈ سٹرابری فلیور اور یہ دونوں کا فیورٹ ہے فلیور تو ہر چکمٹی سے مزے دارا چاہاں ڈیفرنٹ کمپنیز کے چارے ہم نے نظر آئے ہر چکمٹی تھا تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی گروسری کی اور یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے ساری گروسری کی باری تھی جی پیمنٹ کرنے کی تو اس کے بعد جی ہم لوگوں نے واپسی کی بڑھ راستے میں ہم لوگ ایک اور شوپ میں رکھے کچھ چیزیں وہاں سے سیلیکٹ کی اور پھر جی ہم لوگوں نے واپسی کی دوپہر کا ٹائم تھا اور ساتھ ساتھ میں جی مجھے تو یہ میٹھا دیکھ کے بوگ لگ رہی تھی ناشتہ ہم کر کے گھر سے نکلے تھے بٹ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی مٹھائی پڑی ہوئی ہے اور یہ سپیشل یہاں کے کیکس ہیں جو کہ انہوں نے سیمپل کے لیے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں بٹ میری بچیوں نے خرید دی جی اپنی فیورٹ جلیبی تو میں نے فلارن کو بھی جلیبی لے کے دی بکوز مٹھائی کے لیے بھی میں نے ہاں نہیں کی تھی اور مجھے لینے بھی نہیں تھی بکوز گھر پہ کافی میٹھا موجود تھا بٹ بچوں نے بولا تو میں نے جی ان کو جلیبیاں لے دی اور یہ جی میرے بچوں کی فیورٹ مٹھائی میں سے ہے جلیبی کھانا جب بھی ہم ایجین شوک پہ جاتے ہیں تو ضرور مٹھائی میرے گھر پہ آتی ہے تو یہ کچھ ترکیش مٹھائی بگرہ تھی جو آپ نے دیکھی اور یہاں پہ آپ ان کی سپیشل بریڈ بگرہ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا جی وارپر میلان جو کہ سامر میں میرا فیورٹ فروٹ ہے اور میں بہت زیادہ کھاتی ہیں سامر میں یہ رہا جی اسٹرابیریز دیکھیں کتنے اچھی طرح کے کلر فل پروٹس ہیں اور ہر چیز آپ کو یہاں مل جائے گی آج کل بہت آسانی ہے جہاں بھی ہم کسی ایجین روسری شوک پہ جائیں تو ڈیفرنٹ کنٹریز کی مکس چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ہمیں ہر چیز اویلویل ہے یہاں پہ تو بس یہاں سے بھی ہم لوگوں نے واپسی کی بڑھ راستے میں ایسا بیلارو لیویا کو کھانا تھا میکڈونر سے کچھ تو ان لوگوں نے جی فرائز بگرہ کا اوڈر کیا یہ آپ گرم گرم فرائز دیکھ سکتے ہیں بس اس طرح سے ہماری گھر کو روانگی ہوئی راستے میں ہلکی ہلکی بارش بھی تھی موسم تھنڈا تھنڈا سا تھا اور ہمیں بھوک بھی لگی تھی دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا میں گھر آئی کافی ساری سامان میں نے رکھا جگہ اب جگہ پہ بٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ چیکن کیمہ دیکھ سکتے ہیں وہ نکال گئی تھی جو بھی گھر پہ مکس چیزیں تھی وہ نکالی فریزر سے جیسا کہ اب اسمو سے شامی کباب اور یہ چیکن پیٹیز دیکھ سکتے ہیں برگر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے مکس چیزیں نکالی بگوز بچوں کو لگی ہوئی تھی بوک اور ہم لوگ کافی لیٹ گر آئے تو بس جو چیزیں کچن میں فریزر میں اویل بل تھی میں نے وہ نکالی اور لنچ اس طرح سے سب کی فرمائش پہ بنایا کہ کس کو کیا کیا کھانا ہے یہ جی میں اپنے لیے شامی کباب بنا رہی ہوں اس کو بس برگر میں رکھوں گی اور کھا لوں گی اس کے علاوہ بچوں کو ڈیفرن طرح سے مکس چیزیں بنا کے دیں تو بس انہوں نے کافی شوق سے کھایا بکوز ان کی پسند کی چیزیں میں نے ان سے پوچھ کے بنائی تھی میرے پاس سموسے پڑے تھے تو میں نے کہا چلے وہ بھی فریزر سے نکالتی ہوں اس طرح میں نے سموسے کو فرائے کر لیا یہ بہت مزے گئے اور یمی سے آدو سموسا تھے میرے پاس یہ میں نے اس جگہ سے لیے تھا آرڈر پہ تو میرے پاس پڑے گئے فریزر کے برد بہت ہی مزے گئے اور بہت ہی اچھا تیز تھا تو یہاں آپ دیکھیں میں اس طرح سے بس برگر برٹ کو گرم کروں گی اور اس کے بعد سب کا فرمائشی کھانا ہو جائے گا ریڈی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرائے پین نے انٹی اوائل بچ کیا اس میں جی میں نے انڈے کو فرائے کر دیا وہاں جی میرے بردر پرد بنا رہی ہیں گرم ہو رہی ہے روستر میں اور یہ رہے جی گرم گرم سموسے اور کرسکی سے سموسے یہاں جی سابیلا میری ہلپ کر رہی ہے آج کل میری کافی چیزوں میں میری ہلپ کرتی ہے بہت اچھا لگتا ہے بکوز بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت سیکھنا ضروری ہے تو یہ دیکھیں جی انڈا فرائے کر رہی ہوں جیسے ہی انڈا فرائے ہوگا تو میں آپ کو دکھانے والی ہوں بارگا تو یہ جی بچے سوسجیز رکھ رہے ہیں چکن میں یہ چکن سوسجیز ہیں جو ہم یہاں پہ لوکل شوپس وغیرہ سے کریتے ہیں یہ جی میرے لئے برگر ریڈی ہو رہا ہے میں نے جی یہاں دیکھیں مائنیس پہلے ڈالی اس کے بعد میں ایڈ کروں گی کیچر جتنی مجھے ضرورت تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں میں کیا ڈالنے والی ہوں یہ میرے پاس سٹرونگ چیلی سوس ہے یہ ڈالوں گی بٹ میں ایوری ٹائم جب اپنے لئے برگر بناتی ہوں تو یہ میری فیورٹ چیلی سوس ہے جو کہ میں ایڈ کرتی ہوں اس میں اب جی میں نے اس طرح سے اس کو سپریڈ کیا اور اس کے اوپر میں رکھوں گی شامی اور اس کے بعد اوپر جائے گا فرائی ایک جو کہ ہم کالیج لائف میں بہت شوک سے اور جب بزار چاہتے تھے پاکستان تو یہ والا ضرور ہم برگر کھاتے تھے آئی ہوپ آپ کو یہ میرا برگر کی ریسپی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کریں جب بھی میں یہ والا برگر بناتی ہوں تو پاکستان مجھے ضرور یاد آتا ہے کہ برگر میں میں نے سلاب یوز نہیں کیا بکوز میرے پاس سلاب نہیں تھا جیسا کہ میں نے آپ کو ہیڈیو کے سٹارٹ میں دکھایا چیکن کی ما جو کہ مجھے دپہر میں بنانا تھا کھانے کے لیے بٹ اس کو میں نے شام کے کھانے میں یوز کیا اور میں نے سب کو چیکن کے چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا دیئے تو یہ بھی کباب میں اکثر گھر میں بناتی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو کھانے کے بعد میں نے سب کو فروٹ سرو کیا تو یہ تھیجین کیا آج کے صبح سے لے شاہر تک کی موٹی ہائی ہم آپ سب پسند آئے گی تو میں سب کو ڈیو اوہ لیا آمی امی 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 موسیقی